السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے بہت ٹائم کے بعد دوبارہ سے جو ہے میں یوٹیوب پہ آئی ہوں تو آپ سب لوگ بتائیے آپ لوگ کیسے ہیں کیونکہ کچھ ٹائم سے میں ویڈیوز نہیں بنا با رہی تھی شاید آپ لوگ جانتے ہوں کہ میری طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی اپسر ناؤنز تھے پھر بچے وغیرہ بیمار تھے لیکن الحمدللہ اب تھوڑی بہتر ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ہر حال میں لگا شکر ہے اور دوسری بات یہ کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اپنے بچوں کے لیے ڈیڈیکیشن ویڈیو اور وہ اس لیے تھی کہ میں نے اپنے لائف ٹائم یا لائف لرننگز کے جو اب تک کی زندگی میں جو میں نے سیکھا یا جو میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے سیکھیں آگے چل کے جب وہ گروہ ہوں نہ صرف گروہ ہوں بلکہ ابھی سے اس کی بنیادیں رکھیں تو یہ چیزیں یہ میسیجز اکثر اوقات میں اپنے بچوں کو دیتے رہتی ہوں ٹریکٹیکلی کرواتے رہتی ہوں بٹ پھر بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں تو میں نے ایک ویڈیو سیریز بنائی ہے اپنے بچوں کے لیے چاہے تو وہ آپ اپنے بچوں کو بھی ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں یہی میسیجز آپ اپنے بچوں کو آگے فورڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں اپنی لائف لرننگس یا اپنے میسیجز جو میں چاہتی ہوں میرے بچے کریں تو وہ میں ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کر رہی ہوں پارٹ ون کر کے میں نے ریکارڈ کیا تھے جس میں میرے کچھ میسیجز تھے اور اس کا لنک میں اس ویڈیو میں ڈال دوں گی اور جو پارٹ ون کے بعد پارٹ ٹو ہے اس میں جو ریمیننگ میسیجز ہیں جو میں نے ریٹن ڈاؤن کیے تھے کہ میں چاہتی ہوں اپنے بچوں کو بتاؤں تو وہ آج میں ان سے شیئر کروں گی تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے بھی یہ میسیجز سیکھیں عمل کریں گے آپ جاننا چاہتے ہیں وہ میسیجز کیا ہیں تو ویڈیو کو آنٹ تک دیکھے گا یوسفل ہوگی اور اس کو آپ اپنے گھر میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو میری جو میسیجز تھے اس میں جو نمبر تو مجھے نہیں پتا کونسا ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں میں اپنے بچوں کو اسپیشلی دکھا دوں جب بھی وہ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس طریقے سے میں نے لکھے رکھے تھے اور یہ میری اپنی لرننگز ہیں زندگی کی جو میں نے لوگوں سے سیکھیں دنیا سے سیکھیں یا پھر یوں کہ نے اپنے ایکسپیئنس سے سیکھیں یا اپنے فادر سے سیکھیں تو سب کو سمرائز کر کے جو مین پوائنٹس جو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کو دوں وہ میں بتا رہی ہوں آپ کو اور اس کا جو اسپیسفک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں نہ ہوں تو میرے بچے یہ ویڈیوز دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے تاکہ وہ ریمائنڈ کرتے رہے اور کبھی ان باتوں کو نہ بھولیں تو سب سے پہلا جو اس پارٹ کا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ نیور سٹاپ لرننگ کبھی بھی زندگی میں میرے بچوں میں آپ کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ چاہے جتنے بھی کامیاب ہو جائیں میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو دین دنیا آخرت سب کی کامیاب ہوئے سے نوازیں لیکن جب بھی آپ کتنے ہی کامیاب آپ کو لگے دنیاوی لیول پہ کہ ہاں آپ نے یہ اچیف کر لیا یا آپ اس لیول پہ آ گئے ہو اس کے باوجود بھی کبھی بھی آپ نے لرننگ کو نہیں سٹاپ کرنا ہے اب لرننگ کیا ہے لرننگ یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ سوچنا نہیں ہے لرننگ میں سب سے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ یہ نہیں سوچنا کہ مجھے سب کچھ آ گیا یا میں بہت کچھ بن گیا یہ مجھے ہر چیز کا علم ہے علم سیکھتے رہنا ہے علم کی جستجو رکھنی ہے اور علم کو آخری سانس تک آپ سوچیں کہ آپ جب تک زندہ ہیں اور جب تک آپ کے جسم میں سانسیں واقع ہیں تب تک آپ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں اور سیکھتے رہو گے تو یہ والی جو کالیٹی ہے اپنے اندر ڈیولپ کرنا ہے کہ آپ نے ہر کسی سے ہر چیز سے سیکھنا ہے غور و فکر کرنا ہے تو یہ والا پوائنٹ جو ہے سب سے امپورٹن ہے جو زندگی میں ہمیشہ کام آتا ہے اور ہمیشہ کام آتا رہے گا تو علم کی جستجو علم حاصل کرتے رہنا اور اس کو بہتر ہے کہ آگے تک فوروٹ کرے آگے بھی پھیلائیں اچھی بات کو تو یہ ایک میرا میسج ہے دوسرا یہ ہے کہ لرن ٹو گرو ایوری ڈی اچھا آپ کا جو آنے والا کالیٹ جو آج ہے وہ پریویس ڈیے سے بہتر ہو آپ نے ہر روز گروہ گروہ کے سنس میں کہ لیٹ سپوز آپ نے روز آنا اپنے آپ سے میٹنگ کرنی ہے اپنے آپ کو انیلائز کرنا ہے سوچنا ہے کہ آپ نے کل کیا 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 اور آج کیا کرنا ہے یعنی آپ نے کل جو بھی کیا تو دیکھیں کیا مرسنگ ہے کیا چیز کرنی تھی کچھ بھی اچھا آپ نے روز کرنا ہے اچھا کسی بھی سنس میں ہو سکتا ہے چرند پرند کو کھانا دے دینا دانا ڈال دینا پانی پلا دینا کسی سے اچھی بات کر لینا کسی کو آپ کا وقت چاہیے آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے ان کی بات سن لینا اس قسم کے کچھ بھی کوئی بھی اچھا ایک کام ضرور آپ نے اپنے لائف میں روزانہ کی بیسز پر کرنا ہے اور اس کو انیلائز کرنا اور اپنا آپ کو رمائنڈ کرانا ہے کہ آج آپ نے اچھا کام کیا کیا اور لیٹ سپوز خدا نہ خواستہ کسی دن آپ کو ہوتا کہ یار آج تو میں نے شاید اتنا مصروف تھا یہ مصروف تھی کہ میں کچھ اچھا نہیں کر پائیا ایس سچ کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو نیکس ڈے آپ نے ڈبل کوئی اچھے کام کرنے ہیں اٹلیس کوئی ایک تو اچھا کام کریں مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو سچائی پہ اور اچھائی پہ ہی بنیاد بنائیے گا دوسری بات یہ کہ روزانہ آپ نے کچھ نیا کرنا ہے اچھا کرنا ہے اور آپ کا جو یہ دن ہے جیسے آج ہے تو وہ آپ کے پریویس ڈے سے بہتر ہونا چاہیے اس کو ایسے پلان کریں ایسے زندگی گزاریں اس کا سب سے بیسٹ فارمیولا یہ ہے کہ ناشکری نہیں کریے گا جو ہے جس حال میں اس حال میں رہنے سے شکر ادا کریں پرابلمز کے اندر بھی ایسی کوئی چیز نکالیں کہ آپ دیکھیں کہ کس بات پر آپ شکر گزاری کر سکتے ہو تو آپ تھانکفل ہوں کہ یہ ہوا تو آپ کو اس چیز سے لیسن ملا نہ کہ آپ سوچیں میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا پرابلمز پر فوکس کرنے کی جگہ سولوشن پر فوکس کریں تو ایک یہ میرا میسیج ہے لرن ٹو گرو ایوری ڈے ٹھیک ہے آپ کا جو آج ہے وہ پریویس ڈے سے بہتر ہونا چاہیے اچھا اس کے بات ہے سیٹ این اگزیمپل اور میک لیگیسی یہ الگ الگ پوائنٹس تھے لیکن دونوں کا کنیکشن ہے تو میں اس کو سمارائز کر دیتی ہوں جب آپ اپنی زندگی ان بنیادوں پر گزاریں گے تو آپ ایک اگزیمپل سیٹ کرو گے تو آپ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی ایک ایسی مثال قائم کریں کہ واقعی دنیا کے ہے لوگ کے ہے اور دنیا کے لیے نہیں یعنی آپ کے اپنا دل آپ سے کہے کہ واقعی آپ اس دنیا میں اگر آئے ہو تو کسی مقصد سے آئے ہو آپ آپ یوزلس نہیں ہوں یوزلس تو کوئی نہیں ہوتا لیکن آپ اپنی جو ہیڈن پوٹینشل ہے اس کو سمجھ گئے اور اسے بہتر طریقے سے یوٹیلائز کر رہے ہو اور معاشرے میں ایک بہتر طریقے سے چیزوں کو سرانجان دے رہے ہیں تو آپ نے اپنی ایک اگزیمپل کو سیٹ کرنا ہے اب انی اوصولوں پر فالو کرتے رہے گے تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین مثال بھی قائم ہوں گے اپنی نالج اپنے حد تک نہیں رکھئے گا آگے پھیلائیے گا تو یہ بھی ایک کافی اچھے اگزیمپل ہوگی اور اسی طریقے سے کرتے کرتے میک ایگزیمپل یعنی کہ جب آپ اپنی ایگزیمپل سیٹ کریں گے تو آپ نے اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانی ہے لیگیسی یہ کہ آپ کچھ اتنا اچھا کر کے چلے جائیں کہ آپ آپ لوگ مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں مرنے کے بعد زندہ سے مراد یہ ہے کہ دلوں میں زندہ رہیں کیونکہ فیزیکلی تو انسان چلا جاتا ہے لیکن آپ نے روحانی طور پر روحانیت یا اس طریقے سے آپ لوگ زندہ رہیں کہ دنیا آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں معاشرہ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کریں کہ ہاں یہ بندہ تھا یہ بندی تھی اس نے فلاو بہبود کے لیے یا اچھائی کے لیے یا انسانیت کے لیے ایسے کام کی کیے یا نہیں بھی کیے تو یہ بندہ جب بھی کسی سے ملتا تھا تو لوگوں کی ہلپ کرتا تھا سلوشنس نکالتا تھا مسکرہا کے ملتا تھا اس طریقے سے اپنے لگیسی بنا کے جانی ہے تو یہ میرا میسج ہے کیونکہ میں بالکل فوروڈ بات کرتی مطلب سٹریٹ فوروڈ ایسے بات کرتی ہوں کہ یہ نہیں سوچتی کہ میں ہاں مرنے کی اور ایسے بات کر رہی ہوں تو مرنا تو ہر کسی کو یہ تو اس چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے اگر ہم اپنی موت کو یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے کہ ایک دن اس کا انڈ ہونا ہے تو انڈ ہم نے اچھے چپٹر پر کلوز کرنا ہے نہ کہ ریپینٹنگ اور اس پر ہو تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا میسج سمجھ آ گیا ہوگا تو ایک یہ چیز ہو گئی اس کے بعد جو ہے آپ لوگ ایک بہت ہی خاص میسج ہے وہ ہے کہ take responsibility take responsibility of your life اپنی زندگی کی پوری responsibility آپ نے لینی ہے زندگی میں اچھا ہو برا ہو آپ جس حال میں بھی رہ رہے ہوں گے آپ نے ہنڈرڈ پرسن responsibility اپنی لینی ہے اور یہ سوچنا ہے کہ میں اس وقت آپ دیکھیں آپ کس کنڈیشن میں اچھے حال میں برے حال میں سب سے پہلے ہر حال میں آپ اللہ کا شکر ادا کریں دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواست آپ کو لگتا ہے کہ آپ کبھی پرابلم میں آگئے ہیں سٹک ہو گئے ہیں فس گئے ہیں کچھ نہیں مل رہا ہے تو you should take ہنڈرڈ پرسن responsibility کہ آپ کوئی ایسی چیز ہے کوئی ایسا barrier ہے کوئی ایسا blind spot ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سٹاپ کر رہی ہے کسی کام سے تو آپ نے کسی کو blame blame گیم responsibility لینے کا سب سے بہتر فائد ہوتا ہے کہ we stop blaming blame game نہیں کھیلتے بلکہ آپ اپنی حالت بہتر کرنے کی کوشش کرتے اور رہا دن کہ it's very easy to just blame to the to to other people or to the things that کہ اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہوا تو اگر آپ کے اندہ خدا نفس quality ہے تو پھر آپ لوگ grow نہیں کر سکتے تو اپنے اندہ سے آپ نے یہ habit نکال نہیں ہوگی کہ آپ blame نہیں کرنا کچھ بھی کچھ ہو جاتا تو آپ responsibility لیں اور اس کو ذمہ داری 100% لے کے دیکھیں کہ آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں یہ بیٹا میرے life learning کے messages ہیں آپ ان باتوں کو جب سمجھیں گے عمل کریں گے تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے اور دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ over critic بھی نہیں ہو نا means کہ بہت زیادہ آپ کو self blaming sense میں نہیں کر لینا کہ آپ یہ سوچیں کہ میں ہوں ہی برا یا یہ نہیں کر سکتا میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں رہیلی مونٹ کہ آپ جج اپنا ججمنٹل ججمنٹل فور یور سیلف نوٹ فور ایدرس یہ خاص میسیج ہے ججمنٹل ضرور بنیں لیکن اپنے لئے دوسروں کے لئے یعنی اس سنس میں آپ ججمنٹل بنیں کہ آپ کیا کر رہے کہ مسٹیک کر تو وہ زیادہ آپ کو help کر گا رہا دن کہ آپ یہ سوچیں کہ میں برا ہوں میں کچھ کر نہیں سکتا تو وہ بھی آپ کو سکتا کرے گا تو ان چیزوں پر نہیں جانا بلکہ سوچنا ہے کہ ایسی کونسی چیزیں جو میں ان بلیم گیا سوچنا بلیم گیم سکنڈ یہ ہے کہ یہ ضرور آپ یاد رکھے گا بیٹا اپنے بچوں سے مخادم اور تمام قوم کے بچوں سے ہماری نسلے ہیں وہ سارے آپ میں ہم سب آپ بھائی بھائی ہیں اسی طریقے سے جتنے بھی بچے بچیا مجھے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر جو میڈی ہولا دیں یہ میسیجز ان کے لیے جو دیکھے گا انشاءاللہ اس سے فیضیاب ہو سکتا ہے اگر ان پر عمل کرے میری دعا ہے کہ انشاءاللہ سارے بچے کامیاب ہو سب لوگ کامیاب ہو سارے ساتھ ساتھ اپنی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنی سول پہ بھی فوکس کرنا ہے ہم لوگ فزیکل پہ فوکس کر لیتے ہیں فزیکل ہیلتھ اور ان چیزوں پہ بیمار ہو جائیں تو دوائی لینے چلے جائیں لیکن اپنی سول کو فوکس کرنا شروع کریے گا سول کیا ہوتا ہے کہ سول آلودہ ہوتی ہے اپنی سول کو آلودہ سول پاک ہونا چاہیے تو اسے پولیوٹ کر دے گی اور جب اسے پولیوٹ کرے گی آلودہ کرے گی تو آپ سول کا اصل پوٹینشل ہے اسے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اس وجہ سے سول کو کبھی پولیوٹ نہیں دینا مینز کے کبھی کمپیرزن میں جالیسی میں فرسٹریشن میں یہ تمام چیزیں سول کی بیماری ہیں فزیکل بیماری پہ ہمارا فوکس ہوتا سول کی بیماری پہ نہیں تو روح کو آلودہ نہیں کریں روح کو آلودگی سے بچا سکتے ہیں کی نفرت ان تمام چیزوں سے دور رہے کے خدا نہ خواستہ کر کبھی کسی وجہ سے یہ چیزیں آبی جا تو ان کو آپ نے سوچ نہ ہے کہ یہ آپ کی سول کو پولیوٹ کریں گی تو آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے اور سول کی غزہ کی غزہ محبت ہے محبت اور محبت کا رشتہ یہ نہیں ہے کہ میاں بیوی ہزبن وائف یا مرد عورت کے بیچ بلکہ محبت رشتہ محبت تعلق درخت محبت تعلق یہ تمام چیزیں جب آپ محبت ہیں love is a food for soul اس پہ میں ایک سپریٹ ویڈیو بنائی ہے میں اس کا لنک شیئر کر دوں گی تو یہ آپ لوگ دیکھ دیجئے گا love is a food for soul بائی سارا فرم کر کے پھر انشاءاللہ آپ کو اس پہ میں دیجئل میں بات کی کہ how love is a food for soul تو پھر آپ لوگ اس پہ عمل کر گئے انشاءاللہ تو علوت کی سے سول کو بچانے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ محبت محبت سب سے بیسٹ ہے اور محبت کے علاوہ بی در گیور گیور اس سنس میں آپ نے اپنا وقت لوگوں کو دے دینا جن کو ضرورت ہو ضروری نہیں کیسے فائننچلی ہیلپ ہو میں اکثر یہ کہتی ہوں گیور میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں آپ مسکر کے کسی کو دیکھ لینا کوئی تکلیف نہ کسی کو آسرہ دے دینا سہارہ دے دینا دو ایسے بول کوئی تو کبھی بھی سول کو پولی نہیں ہونے دینا سول کی خصوصیات میں آتی ہے محبت رحم دلی شفقت اگر کسی کا دکھ دیکھ آپ کو دکھ ہوتا ہے کسی کی تکلیف دیکھ محسوس کر سکتے ہیں تو روح کی quality پر فوکس کریں گے جب روح کی quality پر فوکس ہوگا تو آپ automatically جو ہے اپنی روح کو آلودہ ہونے سے یعنی نفرت جیلیسی کمپیرزن ان چیزوں سے دور رہیں گے میں جو یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ ایسا ہی کریں گے اچھا جی take care of other creatures take care of other creatures سے مراد یہ ہے کہ صرف ہم نے بہت بار بات کی ہے کہ کیا کہتے ہیں وہ میرے ذہن میں لفظ نہیں آرہا حقوق اللہ بات ہم سب کو پتا ہے ہم بات کہتے ہیں اس پہ ضرور بہت زیادہ فوکس ہے ہمارے رب کا کہ آپ نے کسی انسان کو بے جا تکلیف نہیں دینی لیکن حقوق اللہ بات کے اندر صرف انسان ہی خیال رکھنا ہے ان کو بھی پولیوٹ نہیں کرنا بلا ضرورت آپ نے پھول نہیں توڑ بلا ضرورت آپ نے کچھ بھی ایسا نہیں کرنا جو کہ اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو یہ چیزوں کا خیال بھی آپ نے رکھنا ہے اور ہو سکے تو چرنت پرند کو دانہ ڈالیں کھانا بہت سکون ملے گا تو آپ لگ ضرور اس بات پر فوکس کریے گا کہ یہ حقوق لبات میں آتا ہے کہ نہ صرف آپ انسان وں بلکہ اللہ کی مخلوق خدا جو ہیں کیونکہ اللہ نے صرف انسانی بہت سائی چیزیں بھی بنائی ہیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی ذات یا آپ کی وجہ سے کسی دوسری مخلوق کو تکلیف نہ ہو جیسے بلا وجہ درخت نہ کٹ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نیسیسری نہیں ہے تو وہ کیوں کٹ رہی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کی طرف سے دوسری مخلوق کو تکلیف نہ پہنچے ایٹلیس آپ نے یہ کوشش کرنی ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے never influence with bad habits and behavior of others انسان کے اندر ایک ایسی فطرت یا یوں کہنے کے ایک چیز ہے کہ وہ شاید اچھائی اتنی جلدی کیچ نہیں کرتا جتنا جلدی وہ برائی یا بری چیز یا بری بات کو کیچ کر لیتا ہے تو یہ ایک mind ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں abuse یا نہیں گالی سنی تو وہ آپ فورا وہ ٹریک کرے گا اور بہت دیر سے کوئی اچھی باتیں کر رہا ہوگا تو شاید وہاں آپ کا focus نہ ہو تو یہ ایک ایسا ہوتا ہے اس میں اپنے اویر رہنا ہے آپ کو awareness ہونی چاہیے کہ آپ نے influence نہیں ہو بیڈ habits یا bad behaviors of others سے ظاہر ہے ایک معاشرہ ہے آپ نے بہار نکلنا ہوگا ہر قسم کے لوگوں سے ملنا ہوگا تعلقات رکھنے ہوگے اچھے برے ہر قسم کے لوگ ملتے اور ان کے بیچ میں رہتے ہوئی آپ کی اچھائی جاری رہنا اور برے کے ساتھ برا نہ بننا اس کو تکلیف نہ پہنچانا یہ جانتے ہوئے کہ وہ بندہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے لیکن آپ نے اس کا برا نہیں کرنا اور اس کے لئے دعا کر دینا یہ تمام چیزیں آپ کر سکتے ہیں لیکن ایسا نہ برے کے ساتھ برا بن جائیں یا آپ انفلوینس ہو جائیں کہ اس نے برا کیا تو میں بھی کر لوں یا میں پیچھے رہا ہوں یا بہت ساری ایسی ہو کیونکہ انسان جب اپنے ساتھ ایسی چیزیں کرتا ہے تو وہ خود کو نقصان دیتا ہے تو وہ خود کی ذات پر ظلم کرتا ہے اور اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا انسان اپنی ذات پر خود ظلم کرتا ہے تو پلیز آپ ایسا ان باتوں کا خیال رکھئے گا کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ اگر سب کریں تو وہ بھی آپ نے کرنا ہے نہیں you should be unique everyone is unique actually but ہم اس uniqueness کو جانتے نہیں ہیں اور ہم اکثر میں اس بھیر میں ساتھ چلنے لگتے جہاں سب جا رہے ہوں آپ کو سب سے پہلے analyze کرنا چاہیے آپ کو صحیح غلط میں فرق ہو نا آپ اتنی awareness ضرور ہونی چاہیے لائف ایسے گزارے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے لیکن جہاں پہ آپ کو لگے کہ غلط ہے تو غلط کو کوشش کرنی ہے بہتر ہو آپ رد عمل چاہیے کہ آپ ایک بار اس بندے کو alert کر دے سمجھا دے کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن اگر وہ انسان نہیں سمجھتا تو پھر آپ نے اس کا یوں سمجھ لیں ٹھیکا نہیں لینا آپ نے اپنا ٹھیکا لینا ہے اپنا ریسپونسوبلیٹی لینی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ آپ ضرور یاد رکھے گا کہ برائی کے ساتھ برے نہیں ہوں بلکہ یونیک بنے اور ایک مثال قائم کریں اسی طریقے سے کرتے کرتے یہ میرے میری زندگی کا اخوز کہہ لیں آپ اب تک یہ ہے اور دنیا جو ہے اللہ نے انسانوں کے لئے ہی بنائی ہے تو ہو سکے تو پلیز یرلی جو ہے آپ نے ورلڈ کو نہیں تو کم سے کم کنٹری کنٹری نہیں تو دوسرے مطلب آپ کچھ بھی ایکسپلور کریں علاقے شہر ایکسپلور کرتے رہے یہ پہاڑ بڑے بڑے پہاڑ یہ دریا یہ سمندر یہ خوبصورتی اللہ نے ہمارے لئے بنائی ہے تاکہ ہم اسے پریز کر سکے تو ایکسپلور دا ورلڈ تو آپ نے یہ سب کرنا ہے تو دیفرنٹ لوگوں سے دیفرنٹ کلچر سے دیفرنٹ ٹرڈیشن جب آپ دیکھتے ہو تو آپ کو پتا چلتا ہے دنیا صرف بری ہی نہیں بری لوگ نہیں اچھے لوگ بھی اگزسٹ کرتے ہیں اچھائی بھی ہے اچھائی ہے تو برائی بھی ہے برا ہی ہے اچھے لوگ ہیں تو برے ہیں برے ہیں تو اچھے بھی ہیں تو برا ہے برائی کی راہ پہ ہے تو دعا کر سکتے اسے سمجھا سکتے ہیں نہیں سمجھے تو دعا بیسٹ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزوں میں ایکسپٹنس لے آئیں گے آپ کو پتا ہوگا جو چیز جیسے اسے ایکسپٹ کر کے زندگی گزار ناصل ہے رہا دن کے آپ اس میں سکتے جائیں تو یہ بہت آپ ضرور سمجھے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہیلڈی لائف سٹائل کریں گے پلیز سلیپ پیٹرن پہ پیس کریے گا سلیپ آپ کی پیس فل ہونی چاہیے جب آپ یہ سب چیزیں تو آپ نیند سکون کی ہوگئے انشاءاللہ اور دوسری بات یہ سلیپ کو کمپرمائز دیں کریے گا رات کی نیند کی جو بات ہے وہ دن کی نہیں ہے تو سلیپ جو ہے پرابر سلیپ لیجئے گا کیونکہ یہ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری باڈی پرابر ورک کرتی ہے تمام ہیلنگ مغیرہ پروسس زیادہ اس میں ہی ہوتے ہیں تو مینٹلی ہو فیزیکلی ہو یہ سارے تو اس کے علاوہ فوڈ جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کھا رہے ہیں وہ گزہ کھا رہے ہیں اور یہ تمام چیزیں میں نے زندگی سے سیکھی ہیں کیونکہ میرا سلیپ پیٹرن بہت غلط تھا راتوں کو دیر تک سونا اور اس طریقے سے تو انسان کی ہیلتھ دینا چاہتی ہوں کہ بیٹا جب ہم ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے تو ہمیں ہی نقصان پہنچتا ہے اور جب ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے تو ہم اپنے آپ پر ظلم کرتے ہم جب اپنے پر ظلم کریں تو ظاہر نقصان اٹھائیں تو نہ یہ سلیپ پیٹن دیکھے گا کہ آپ کا صحیح ہونا چاہیے فوڈ ہو تو کالٹی فوڈ ہو کالٹی یعنی گھر کا صاف ستہ اچھا بناوا کھانا ہو اور جو کھائیں شکر ادا کر کے کھائیں تو غور فکر ہر بات میں کیا کریں شکر گزاری کا پہلو ہر جگہ سے نکال لیا کریں تو اس طریقے سے زندگی گزار ہے ویڈیو کافی لیندی ہو گئی ہے یہ میسج میرے بچوں کے لئے ہے جو دیکھے گئے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہی ہوگا لیکن یہ ہے کہ مجھے یقین ہے امید ہے کہ میرے بچے زمور دیکھیں گے تو بچوں آپ لوگ اکیلے نہیں ہو آپ کے ساتھ آپ رب ہے اور ہمیشہ خوش رہیے گا کامیاب انسان بنے میں یہی چاہتی ہوں میرا یہی میسج ہے کہ کامیابی آپ دین دنیا آخرت سب کی ملے اچھے انسان بنے اور انسانیت چھوڑ کے جائیے گا اس دنیا پر اپنا سگنیچر کر کے جائیے گا اور ایسی چھاپ چھوڑ کے جائیے گا کہ آپ اس دنیا میں جب نہ بھی ہوں تو آپ زندر ہیں اور اس میسج کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے ایمان کی مضبوطی دے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس کسی میسج کے ساتھ ملتی ہوں تب تک اللہ حافظ